اعوذ باللہ السبیح العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعلوف من غیر رغیت والخالق من غیر ربیت اللذی لم یزل قائمًا دائمًا اذ لا سماع ذات حبراج ولا لیل داد ولا محر ساج ولا ارز زاق مهاد ولا خلق زو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد راوہ ما穿ے لرمه لرمہ راوہ اہل بیت اطیبین التطاہرین المعسومین المخلومین المنتظرین المنتظرین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَا وَتَهَلَهُمْ قَتْرِيرًا اما بعد رفت قال اللہ سبحانه وتعبا فِي محكم كتابه المجید وفرطانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلواتر محمد العالمين محبوبی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے جس محبوب کو اس نے مقصدِ تقلیقِ کائنات کہا ہے ہمیں اپنے محبوب کی عمت میں قرار دیا ہے اور ہم سے یہ بابہ کیا ہے کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان پر عذاب نہیں لا الہ تو اللہ نے چونکہ اپنے محبوب کو رحمت پہا رہا اور اس وقت تک وعدہ کیا ہے کہ عمت تر عذاب نہیں آئے گا کہ اذا کنت فیہم جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو یہ بات یقیناً گورو فرم کے قابل ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ باہیزا کنت فیہم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گا تو اب عمت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم پر عذاب آ رہا ہے یا نبی ہم میں موجود ہے اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مندر ہے یا نبی ہم میں موجود ہے اور اگر ہم پر عذاب آ رہا ہے تو اس کا مندر ہے نبی ہم میں موجود نہیں ہے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں پتہ میں ان پر عذاب نہیں مانگوا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیا اس کو لوگ یہ سمجھنے ہیں یہ جو پہشانیاں آ رہی ہیں یہ جو مسیدتیں آتی ہیں یہ جو قلفتیں آتی ہیں یہ جو کبھی کبھی انسان کا ذہنی کر ادھر بھٹک جاتا ہے تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کبھی رسک میں تنگی ہو جاتی ہے کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے کبھی استسکار ہو جاتا ہے بارش نہیں ہوتی کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو سب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک لفظ آپ کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا حضار اور جو فرمائے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا حضار یہ باتیں یہ ہی ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں تو یقیناً بہت زیادہ سیلال آتا ہے زنزلے ہوتے ہیں تو یقیناً زمین بگرگو ہو جاتی ہے کبھی کسی کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے کبھی کسی ذاتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو یہ معاملات تو عز عز چلے آ رہے ہیں یہ معاملات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے یہ عمد پر عذاب نہیں ہے تو عذاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول زندہ ہے اور رسول ہم میں کہیں نہ کہیں موجود ہے کسی نہ کسی صورت سے موجود ہے تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے باتے کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا بیدار کرنا چاہتے ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتے وہ جو گمت خضرہ کے نیچے قبر بنی ہوئی ہے اس میں قام تشریف فرما ہے وہ قبر کس کی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ رسول اس وقت اس دنیا سے غیر نہیں جب تک رسول نے اصحاب جرام کے مخاطب کرتی یا نہ کہہ لیا کہ اکھو لنا محمد و آرشب لنا محمد و آخر لنا محمد و قل لنا محمد تو مجھے فرما رہے ہیں آپ پھر تیزی سے مجھے منزلیں پہ کرنا اس کے بعد مجھے دو مجانش کرنا ہے آپ میں بھی ساتھ رہیں گے تو بہت تیزی سے میں تمام منازل پہ کرتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ دیتا ہوں آج یہ بہتا جانگا اب یہ ہے وجود مصطفیٰ کہ جس سے کوئی دور بھی خالی نہیں ہے میں نے کہا کوئی دور بھی وجود مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے جب میں نے کہا کوئی دور بھی تو اس کا وقت ہے کوئی دور بھی جس کس دور پر لفظ دور کا اخلاف ہو جائے ہر دور میں مصطفیٰ موجود ہیں آپ کہیں گے کہ آدم کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ نوح کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ ابراہیت کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ موسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ عیسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ یہ عدوات مصطفیٰ سے خالی رہے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ آپ کا گتالیہ تو ہے لیکن ناکش ہے کامل گتالیہ نہیں ہے اوسی مصطفیٰ نے بری مذہبِ نبوی میں مقبر کے عرشے پر بیٹ کر عزیلہ سعیت زیران سے جمعہ کہا تھا کہ کنتو نبیت و آدم و بین المائیب تین جب آدم کا خمیر گوندہ جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا ہے کنتو نبیت و آدم و بین البلکیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندہ جا رہا تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا تو آپ میرے حزیزوں سنتِ خدا بھی تو دیکھو فطرتِ خدا بھی تو دیکھو اصولِ خدا بھی تو دیکھو آئینِ خدا بھی تو دیکھو اللہ نے اشار کرما دیا لن تجدہ دے سنت اللہ تقدیر تم ہماری فطرت میں ہماری سنت میں ہمارے آئین میں ہمارے حصول میں ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گئے ہمارا قانون جو ازل سے ہے وہ عدد کر رہے گا آیت آپ نے سنی ہوئی ہے لند پجدہ رسول اللہ تبدیلہ تم ہماری سنت میں ہماری فطرت میں ہمارے آئین میں ہمارے حصول میں ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤگے کہ ہمارا کل کوئی اور فیصلہ تھا اور کل کوئی اور فیصلہ ہو جائے ہم بدلنے معلومی سے نہیں ہے یہ تو تم ہو کل کسی اور کے ساتھ ہو آج کسی اور کے ساتھ ہو جاتے ہو کل کسی اور کے ساتھ ہو جاؤگے اپنے فیصلے تم بدلتے رہتے ہو لیکن ہمارے ہم فیصلہ نہیں بدلتا ہمارے ہم حصول نہیں بدلتا ہماری سنت نہیں بدلتی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت ابھی نہیں بدلتی میری جو ایک فطرت ہے وہ ازل سے ہے اور عدد کر رہے گی تو اب اللہ کی سنت یہ ہے اللہ کی فطرت یہ ہے کہ وہاں دور میں نبی بھیجتا رہا ہے سمجھے ہیں اللہ کی سنت جو فطرت یہ ہے کہ وہاں دور میں حادی بھیجتا رہا ہے ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے بھیجتا رہا ہے اور اس لیے ایک اور زندگی یہ ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا میری پاس اختلاف بسیت کو نہیں ہوگا جہاں تک میری آواز مائک سے بھی پہنچ رہی ہے اور جو میرے ساتھ میں مطمئن پہتا ہوا ہے کسی سے اختلاف اس بات سے نہیں ہے بیلل ایک بات کر رہا ہوں مطفیت علی ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی از آدم تا عیسیٰ ایک لاکھ کوئی نبی بھی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا جب تک اللہ کے کہنے سے اس نے اپنا کوئی حسن مقردانہ کر دیا ہو میں کیسے کا اُباد بھائی یہ بیشارہ اللہ بھی میرے ساتھ دیتے جائیں آگے جلدی تیزی ہے مجھے تیزی سے منجلے پیگتا آگے ورنہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی بھی یہ میری سنت ہے کوئی نبی از آدم تا عیسیٰ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وصی گیا ہو آدم کا وصی ہے شیس نو کا وصی ہے سام ابراہیم کا وصی ہے اسماعیل اور سام بولتے جائیں نا موسیٰ کا وصی ہے یوشہ بن نون عیسیٰ کا وصی ہے شمون یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ تیش ہزار نو سو نناندے انبیاء تک تو اللہ کی سنت وہی رہے سلامت رہے ہیں ایک لاکھ تیش ہزار نو سو نناندے انبیاء تک تو اللہ کی سنت نہیں بدل رہی ہے تو کیا چوبیس ہزار ریت میں بدل جائے گی کیا آخری پر بدل جائے گی تو اب یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے جب انہاں کہہ رہا ہے کہ میری فکرت نہیں بدلتی آدم کا وصی شیس کو بنایا نو کا وصی سام کو بنایا ابراہیم کا وصی اسماعیل کو بنایا موسیٰ کا وصی یوشہ کو بنایا عیسیٰ کا وصی شمون کو بنایا تو پیغمبر بغیر وصی کیسے جلے جائیں گے تو نبی آخر بغیر وصی کیسے جلے جائیں گے تو میرے عزیزو اللہ کی سنت بدل جائے اگر نبی تانگوست کلا جائے یہ پیچھے والے حضرات کی میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر پیچھے والے حضرات میں زیادہ ہوتی ہے آگے والے حکم ہوتی ہے جب محمد حنفیہ علیہ السلام کو حضرت علی نے دے جائے کہ جاؤ جب جا رہے تھے تو دیکھا تو علی نے کہا کہ محمد دیکھو اگلی صفوں پر نظر نہ رکھنا پچھنی صفوں پر نظر رکھنا پچھنی صفوں پر یہ پیچھے والے حضرات آپ جا کے بتا دیں سب میرے ساتھ اسلامت رہے خدا کا شکر سلامت رہے سب کے لیے میں دعا گو ہوں تو اب علی کہہ رہے اور اس کے بعد پیغمبر کوئی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا جت تک اپنا وسیع نامزد نہ کرنے سلوات کرے محمد وال سلوات کرے اللہ علیہ وسیع نامزد نہ کرنے جیسے آواز بیٹا ویسے رکھو اس سے پہلے جتھی ابھی پک جیسے آواز زندہ بات مردخات مردخات اللہ علیہ وسیع نامزد نہ کرنے اللہ کی سنت نہیں بدلتی اللہ کی ففرت نہیں بدلتی جو عزل سے ففرت ہے وہ ابتتک رہے ہیں بولی ہاں یا نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی بغیر وسیع چلا جائے تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلا جائے اگر نبی کچھ کہتے نہ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئے اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے اس لیے نبی کو اس آیت کا بھرم رکھنا پڑے گا اگر نبی خاموش چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی سنت بدل گئی اور نبی اگر جاتے جاتے من کن تو مولا ہوتا ہمارے ہاتھ تک اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلی اور میں نے کہا نا کہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے یہ کیشے معلوم ہو کہ سنت نہیں بدلی جد نبی نے کہا کون تو نبی و آدم و بین الماء وقت تھی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اب ضروری ہے کہ وسیع بھی تو اعلان کرے نا تو منبر سلونی پر آ کر علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے تو علی نے اسی لہجے میں جواب دیا انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ کون کو وسیعاً و آدم و بین الماء وقت تھی میں اس وقت بھی نبی فرسی تھا کہ جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھے توجہ فرمارے ہیں آپ بہت تیزی سے مجھے منزلیں تیہ کرنا اس لیے سے میرے پاس فقر ذرا مقتصر ہے لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے تو میرے اندر قوت توجہ جا رہی ہے تو آپ دیکھئے یہ ہے پیغمبر کا مستقر یہ ہے پیغمبر کا تسلسل کہ اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو تسلیم کرنا پڑے گا کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے تو اب میرے عزیزو اب یہ تو ہے آج کا تسلسل نور محمد اس کی ابتداء کیا ہے اجازت ہے بات آکے بڑا گیا اس کی ابتداء کیا ہے تو میرے عزیزو لکھ دیا امام محمد اپنے اسماعیل بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھار امام بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھار نوٹ کو نہیں اور نوٹ ہو رہا ریکارڈ ہو رہی ہے پا حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھار امام محمد اپنے اسماعیل بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں حدیث لکھ رہے ہیں اور اپنا ایک چھکڑا لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سلامت رہے ہیں میرے ساتھ سلامت رہے ہیں محمد ابن اسمائیل بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں اللہ تھا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اور اس وقت اس کا کوئی غیر نہیں تھا ایسی بولتے جائیں سمائیل بخاری کا جملہ اس کو ضائع نہ کریں بہت بڑے عالم ہیں عالم ہیں اسلام اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا یعنی صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا کہا کہ اپنے نورِ ذات سے تو ذات میں ساری صفتیں آگئے بھولی آگئیں کی نہیں آگئیں ہے نا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کی ذات ایک ہے لیکن صفتیں مختلف ہیں کسی میں دو صفتیں ہیں کسی میں چار صفتیں ہیں کسی میں آگ صفتیں ہیں تو ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں اور یہ صفتیں اگر خون میں سامن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے تک بھی پہنچ گئیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں عالم اہل سنت کہ اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خلق کیا اس کا مطلب ہے کہ ذات میں جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں سموئے جا رہے ہیں اپنے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں موجود ہیں تو اب یہ جتنی صفتیں ہیں یہ جتنی صفتیں ہیں آدم کی صفت نو کی صفت ابراہیم کی صفت موسیٰ کی صفت عیسیٰ کی صفت اسماعیل کی صفت اسحاق کی صفت حلیاس کی صفت خلل کی صفت کدریس کی صفت لود کی صفت غود کی صفت صالح کی صفت یہ جتنے انبیاء کے صفات ہیں جا کے پڑھئے گا لکھا ہوا ہے جمعہ اور پڑھا بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول جماعیتی نقص بندی ان کی کتاب سے جمعہ کے حوالے قدر انہوں نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے نورِ ذات سے خلق کیا اور باقی تمام انبیاء کو اپنے نورِ صفات سے خلق کیا تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے اگر ایک نبی ایک صفت کا مظہر ہے تو دوسرے نبی کے پاس دوسری صفت ہے تیسے نبی کے پاس تیسری صفت ہے چوتھے نبی کے پاس ساتھی صفت ہے پانچھے نبی کے پاس پانچی صفت ہے ایک لاکھ سہزار نو سن امانگے ہم بیان ہیں تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے تو جو صفتیں نبیوں میں تقسیم ہو گئیں وہ ساری صفتیں محمد میں سمٹ کرا گئیں یہ طرح سلامت ہوں وہ ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں سمٹ کرا گئیں اب جو آدم کی صفت ہے جو نوح کی صفت ہے جو موسیٰ کی صفت ہے جو ابراہیم کی صفت ہے جو عیشہ کی صفت ہے علیہ السلام جو سارے ہمارے نبی ہیں بڑے قابل احترام نبی ہیں یہ ساری صفتیں سمٹ کر ذات مصطفیٰ میں آگئیں نہیں جملہ غلط کرا اور آخری آدمی کا چاہتا ہوں میں نے بتایا ہے کہ جملہ آدم پہنچ رہا ہے میں نے کہا کہا جتنی صفتیں وہ ساری سمٹ کر محمد مصطفیٰ میں آگئیں نہیں جملہ میں نے غلط کہا محمد مصطفیٰ میں جتنی صفتیں تھیں وہ پتی اور انبیاء میں تقسیم ہوتی چلی نعرہ سلوان جتنی صفتیں انبیاء میں جتی وہ تقسیم ہو کے مصطفیٰ سے تقسیم ہوئی ہیں اور پہنچ گئی انبیاء تر پہنچ گئی انبیاء تر اس لیے پہنچ گئے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق ہوئے تو یہ بتائیے کہ جو نبی کو نور نہیں مانتا اس سے سوا جاتا وہ کہتے ہیں نہیں جان نبی نور نہیں اور یہ حدیث ہمیں نہیں اچھی لگتی اور یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے اور اسے پھلا نے نہیں لکھا پھلا نے نہیں لکھا پھلا نے نہیں لکھا ان سے پوچھنا چاہتا ہے قرآن میں سورہ مائدہ کہہ رہا ہے قد جاکم من اللہ نورم و کتابم بھی تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور بھیجا گیا اور ایک کتاب بھیجی گئے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور بھیجا گیا اور کتاب بھیجی گئے تو یہ کتاب یہاں تو بچے گوارن کتاب سے مراد قرآن کتاب سے مراد قرآن ٹھیک ہے آپ کے لئے کساب نور سے مراد قرآن ہے نور سے مراد کتاب ہے تو جب نور سے مراد کتاب ہی ہے یا تو اللہ لفظ نور ہی استعمال کر دیتا یا لفظ کتاب استعمال کر دیتا یہ نور کا اللہ جلد کیوں ہے کتاب کا اللہ جلد کیوں ہے یہ نور کا اللہ جلد کیوں ہے کتاب کا لفظ حلق کیوں ہے اس کا مطلب ہے جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے سوچو نبی کا نور ہونا تسلیم کرنا سب کو واجب ہے آپ کو نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا کتاب بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے یہاں کتاب اور لفظ نور اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن یہ نور ہے اور یہ والا نور یہ نور ہے اب دونوں کا تلسکر علقو کیا ہے جب کتاب بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے تو اب میں نے کہا جمعہ دور آ رہا ہوں نبی کو نور ماننا پڑے گا لیکن تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے اتنا آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آخری آدمی کا کی جملہ پہنچ جائے گا یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے یہ اتنی نورانی ہے دیکھئے جناب موسیٰ جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ کہ تمہارا اندر کیسا ہے اللہ نے کہا تم دیکھ ہی نہیں سکتے تم دیکھ ہی نہیں سکتے کہا اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آجاؤ کوہ دور پر آجاؤ پہاڑ 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 پہنچے نور کی ایک جھلک آئیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے جو ستر آدمی آئے تھے وہ مر گئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جو ستر آدمی آئے تھے وہ مر گئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے کس کا نور آیا تھا اللہ کا نور چلی پھٹ گئے کہ امامی جناب اللہ کے نور کی ایک جھلک ہے کہ پہاڑ بے ریزہ ریزہ ہو گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے ستر بنیس رائے کے جو لوگ آئے تھے وہ مر گئے اب یہ ہے اللہ کا نور تو یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اللہ کا نور ہے اللہ کا علم اللہ کا نور ہے اسی نور کے لیے جہاں میں کیا کہاں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَا وَالْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِكْ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَقِّعًا مِّنْ خَشَّقِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہار پر نازل کر دیتے ہیں تو پہار اشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی نور کی زو کو کوئی مادہ برداش نہیں کر سکتا میں جلدہ کہو چکا ہوں نور کی شدت کو نور کی زو کو کوئی مادہ برداش نہیں کر سکتا نور کی زو کو نور ہی برداش کر سکتا ہے سمجھ poles خلاس filmed نور کی زو کو نور ہی برداش کر سکتا ہے تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا کہ پہاروں پر نازل کر دیتا تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے اس سے کہ یہ نور ہے پرآن میرا نور ہے اب انہاں کہتا ہے کہ مانو میرے محبوب کنو اس لیے کہ پہلوں کا یہ نور نازل جگتا تو پہازے رہے نہ ہو جاتے پورا قرآن کل میں مصطفیٰ کا نازل ہوا ہے پورا قرآن کل میں مصطفیٰ کا نازل ہوا ہے نہ مصطفیٰ ریضہ ریضہ ہو رہے ہیں نہ اس کی شدر سے بھگل رہے ہیں نہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں اس لیے کہ نور میں نور کو اچھایا ہوا ہے وز میں نور نور ہی اچھا سکتا ہے جمعہ کے حالے کہا وز میں نور نور کا وز نور ہی اچھا سکتا ہے اگر ایسا نہ ہو جا تو دس ہزار لوگ سے بسے مکتا کہا یہ علیہی سے تو کہا کہ میرے کانے میں نور کا باز نور ہی اٹھا سکتا تو قرآن نور ہے تو ماننا پڑھنے گا کہ قلب مرسوہ بھی نور آپ کہنے کہ نور ہے نور ہے نور ہے نور ہے یہ تو مانتی شکل میں آ گیا یہ تو انسان تھے ان کے تو جسم پہ ساخن بھی لگ رہے ان کو تو خوٹے بھی ہوتے تھے یہ بیٹ پر پتھ بھی بانتے تھے یہ بہتداروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو آیتیں یاد ہی نہیں آپ پر لیکن سورہ مریم بہت آسان جمعہ کہنے جا رہا ہوں اور آج سب سمجھ جائیں کہ میں کہنے کہہ جا رہا ہوں سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ مریم مسلح عبادت کو ڈیچی ہوئی تھی ہم نے جبرہیل کو بھیجا جناب مریم کے پاس جبرہیل آئے آئے نا جبرہیل کون ہے نور ہے جبرہیل حضرت جبرہیل نور ہے نور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے حضرت جبرہیل نور ہے جناب مریم کے پاس بھیجا کیا کہہ کے بھیجا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے ان کی طرح اپنی روح کو بھیجا وَتَمَسَّلَ لَهَا بَسَرًا سَبِيَّا قَنْدُ دَرْجُمَا وہ نور جبرہیل تھا وہ لہنا بات ہے کہ اسے ہم نے بشر کی شکل میں بھیجا میں بات کہہ چکا ابھی جب آیا ہم نے اپنی روح یعنی جبرہیل کو مرجب کے پاس بھیجا اور نور ہے جبرہیل اور جبرہیل ہے نور لیکن اس نور کو ہم نے بشر کی شکل میں بھیجا بشر کی شکل میں بھیجا جب اللہ کے ایک ملک کا نور قروبیوں قروبیانِ عرش ہمارے مقتب کی روایت میں دکھا ہوا ہے کہ ملائکہِ آسمانی میں طبقات تھا ان میں قروبیانِ عرش جو مقرب ببارگاہِ الہِ اللہ اور وہ سارے کی سارے دل میں محبتِ عالی رکھتی ہے ان قروبیوں میں سے ایک قروبی کا نور تھا جو موسیٰ کو تور پہ دکھائی دیا ایک ملک کا نور تھا جو موسیٰ کو کوہیتور پہ دکھائی دیا تو موسیٰ بھی ہوش ہوگا ہے ٹھیک ہے اب کہنا یہ چاہتا ہوں موسیٰ تو مرد تھے کریم اللہ بھی تھے موسیٰ کا حضب بھی مشہور ہے موسیٰ کا جلال بھی مشہور ہے موسیٰ کا روب و دب دبا بھی مشہور ہے اس کے باوجود اس نور کی زوہ و برداشت نہ کر سکے بلکل بڑا گراس نور آ رہا تھا اس نور نے کسی شکل میں اپنے کو تبدیل نہیں کیا تھا جو نور کوہیتور پہ چمتا تھا وہ براہراس نور تھا اس نور نے اپنے کو کسی شکل میں تبدیل نہیں کیا ہوا تھا جب موسیٰ جیسا مارب جس کا خضب مشہور ہے جس کا جلال مشہور ہے جس کا غصہ مشہور ہے جس کا روب و دب دبا مشہور ہے جس کی شجاعت مشہور ہے جب وہ اس برہدنہ نور کی زوہ کو برداشت نہ کر سکے تو اگر جنابِ مریم کے پاس بڑا حراس جبرائیم نور بن کے آ جاتے تو جنابِ مریم کی بنداش نہ کرتا چکے اس لیے ضروری تھا تاکہ تم بنداش کر سکو اس لیے اپنے محبوب کو لباسِ بشر میں دے کے بھیجا ہے اگر اپنے اصلی شر میں آ جاتا تو تمہارا بھی کوئی حش ہوتا تو تمہارا بھی کوئی حش ہوتا تمہارا بھی کوئی حش ہوتا تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر جبرائیم نور ہے تو مصطفیٰ بھی نور ہے اس لیے جبرائیم کا نام بعد میں آ رہا مصطفیٰ کا نام پہلے آ رہا اس لیے یہ حدیث متقلہ حدیث ہے نو لاکھ ہما غرق کل اغلاق کچھ نہ بناتا اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا بھائی دیکھئے انبیاء افزل ہے نا ملائکہ سے انبیاء افزل ہے نا ملائکہ سے بولیے ہاں یا نہیں انبیاء افزل ہے ملائکہ سے ہر روایت میں لکھا ہوا ہے کہ نور نبی کی جبین سے جبین نور نبی یعنی نبی کے جسم کی بات نہیں ہو رہی اس خ�� کی جسم کی بات نہیں ہوگی یہ جسم پہ بھائی سے بے نبی آئیت نور نبی کی بات ہو رہی اور عالم انبیر قیادر کی بات ہو رہی کہ جب نور نبی خلق ہوا ہے اور اس نے آخری آخری نور علم آخری دریائے علم کو تک آیا ہے اور جب وہ نور بہر برامک ہوا ہے تو اس کی جبین سے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننان میں پرسینے کے قدرے ٹپ گیا اور ہر قدرے سے اللہ ایک نبی بناتا گیا نبی بناتا گیا تو بھائی نبی افزل ہے نا ملائکہ سے امبی افزل ہے تو اس کا مطلب ہے ہر نبی جبرائیل سے بھی افزل ہر نبی جبرائیل سے بھی افزل اور ہمارا نبی کون ہے افزل الانبیاء ہمارا نبی ہر نبی سے افزل ہے تو ماننا بڑھے گا کہ سب سے پہلے نور نبی اللہ نے خلق کی جہاں سے بات ختم ہو رہی تھی وہیں ختم ہو رہی سب سے پہلے خلق اللہ نوری سب سے پہلے خلق میرے نور کو خلق نہیں اب تلاش کرو کہ وہ نور نبی ہے کہاں تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ اولونا محمد باوسطونا محمد باافرونا محمد وکلونا محمد ہم سب کے ساتھ محمد ہیں اپنے اپنے دور کا محمد انہی صفات کا حامل ہے جس صفات کا محمد مصطفیٰ حامل اس لئے پیغمت نے اپنے دونوں نوازوں کو اٹھا کر کہا کہ حسن مصطفیٰ سر سے لے کر شکم تک مجھ سے مشابہ اور شکم سے قدموں تک حسین مجھ سے مشابہ تو اب حسین جو عمل کر رہا ہے وہ حسین کا عمل نہیں ہے وہ رسول کا عمل حسین اُس سے ہے اور میں حسین سے حسین کا ایک بیٹا ہے جو پوری زندگی روتا ہی رہا ہے جس نے پوری زندگی گریہ کیا ہے اس لئے کہ جب بھی پانی کا جام سامنے آتا تھا میرے مولا زن العبدین پانی دیکھ دیکھ کر روتے تھے آئے یہی پانی علی اصر کو نہ ملا آئے یہی پانی میرے بابا کو نہ ملا آج اسی امام کی شبیہ تابع کرامت ہونے والا ہے آپ نے گریہ شروع کر دیا ہے زیادہ طویل مسائل کے ضرورت زیمیں ہی ہے آپ آئے حسین کی آوازیں بلند کریں انہی آوازوں کی چھاؤں میں تابع کرامت ہو جائے گا جب بھی دیکھتے ہیں پانی کا جام میرا مولا سجاد رونے لگتا ہے آئے یہی پانی سکینہ کو نہ ملا کیا گزرتی ہوگی سجدے سجاد پر کہ جب سکینہ چند قطرے پانی کے مانتی ہے اس سے پانی تو نہیں ملتا بھائی کے سامنے ہمشیر کے تماشے لگائے جاتے ہیں چار برس کی بچی اپنے بھائی کے سامنے تماشے کھا رہی ہے اور میرے مولا نے کہا کہ سلام ہو ان نقصاروں پر جن کا رنگ ہر محلے میں بدلتا رہا جن کا رنگ ہر شہر میں بدلتا رہا اتنے تماشے سکینہ پر گھتے لگے ہیں کہ سیدے سجاد دیکھ کر کھل کھل کر روتے تھے گھن گھن کر روتے تھے سسک سسک کر روتے تھے تو صرف یہی دھوڑی کے سجاد نے سکینہ کو تماشے لگتے ہوئے دیکھا ہے ارے سکینہ نے سجاد کو درے لگتے ہوئے دیکھا ہے چار برس کی بچی کتنا سہل جاتی ہوگی جب اس کے بڑے بھائی کی پشت پر پرنے مارے جا رہے ہوں گے اور کوئی جگہ پشت پر ایسی نہیں تھی کہ جہاں پرنوں کے نشان نہ ہو جہاں پرنوں کے نشان نہ ہو ختم ہو گئی تدریر میرا مولا پچیز مہربن کی شب آئی تو میرا مولا آخری سانسے لے رہا تھا میرا مولا زہن العقبین آخری سانسے لے رہا تھا آخری جملے پہنے جا رہا ہوں آپ نے گریہ کیا یقیناً محال مجلس ادا ہو گیا آپ کے آنسوں کے رومان زہرہ میں جگہ ہتا ہو گئی ہے آپ کی آوازیں بلد ہو جارہا آپ کی جملہ پہنے جا رہا ہوں جس کا بیٹا سلامت ہوتا ہے تو باپ کو شان سے غسل بھی دیتا ہے اور کفن بھی دیتا ہے محمد باقر شان میں موجود ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زین العقبین میں دور و کفن لگ جائیں میں کہوں گا مولا زین العقبین آپ کا جنازہ غسل بھی دیا گیا کفن بھی پہنائی گیا آپ کے پاس بیٹا موجود ہے میرا مولا لہی کہے گا کہ تم کیا مجھے بتاؤ جو میری نگاہ کے ہر وقت کربلا میں ہے جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا تمہیں سوچ رہا تھا آئے میرے باپ کو غسل نہ ملا جب مجھے کفن بہنائی جا رہا تھا تمہیں سوچ رہا تھا آئے میرے باپ کو کفن نہ ملا جب مجھے نبن اتارا جا رہا تھا تمہیں یہی کہہ رہا تھا آئے میرے باپ کو کئی دن تک تر بھی نیسر نہ آئی وقت مہتے تقریر محمد بہتر غسل دے رہے ہیں غسل دے رہے ہیں میں کیا بتاؤں صرف ایک جبلہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرف علی زہرہ کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے تھے چیخ مار کے روئے تھے بعد دن آباد کسی نے پوچھا تو کہا پہلو پر زخم کا نشان تھا پہلو پر زخم کا نشان تھا اور یہاں محمد بہتر جب زین العابدین کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے کسی نے تطفیم کے بعد پوچھا کہ جو چیخ مار کے روئے تھا اس لیے کہ پشت پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کازیانوں پر نشان نہ ہو اور میں کہوں گا آئیے مولا جین العابدین سرک کربلا پر نگاہ کریں آپ کے بابا کا جنازہ ایک اور کفن کرا ہوا ہے اور سامنے سے پہل گزر نہیں ہے اور یہی کہہ رہی ہے بھائیہ اگر سر پر چادر ہوتی تو تمہیں کفن بھی پہلا دیکھیں سر پر چادر ہوتی